مسلمانی سوچتا ہے کہ ہمارے دین کے بہت سارے احکامات ہیں کچھ آہم ہیں کچھ غیر آہم ہیں کچھ بہت ضروری ہیں کچھ زیادہ ضروری نہیں ہیں یہ تأثیر مسلمان کے عوام خواص پڑے لکھے جاہل سب کا ہے کہ دین کے بعض احکام چھوٹے ہیں بعض بڑے ہیں بعض ضروری ہیں لازم ہیں بعض لازم نہیں ہیں تو اگر کسی سنت کے خلاف قانون آ جائے تو کیا حرج ہے اس سنت کو چھوڑ دو اس سنت کو چھوڑ دو میرے دوستو حبزرگ عزیزو ایک سنت کے احیاء کے لیے کوشش کرنا یہی وہ جہاد ہے جس پر سو شہیدوں کا عجر ملے گا اور میں تمہیں کیا بتاؤں کفار سے قتال کے جہاد میں تو ایک شہید کا عجر ملے گا کفار سے قتال کی شہدت پر تو ایک شہید کا عجر ملے گا معحول کے خلاف سنت کو زندہ کرنے پر سو شہیدوں کا عجر ملے گا کفار سے مقابلے میں جو شہادت ہوگی اس پر تو ایک شہید کا عجر اور اگر کسی سنت کے احیاء کے لیے کوشش کرو جی ہاں اس لیے کہ مقابلے میں سنت عمل کرنا دین کے احیاء کے لیے ہے اور کفار کافر کو قدل کر دینا وہ تو دین سے ایک مادی رکاوٹ کو ختم کرنے کے لیے ہے